موسیقی یہ بھی بلکل ووڈن اس میں تحار کرتی ہوں یہ پانیر کا ہے اور یہ اوپر ہے جو ہے بادام ہیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہے تو الحمدللہ پہنچ گئے ہم رات کو لیٹ نائٹ بہت پہنچے ہیں ہنزہ اس وقت ہم کریم آباد میں ہیں اور یہ کیمپ لگایا یہ کیمپنگ سائیڈ ہے جہاں پہ ہم نے کیمپ لگایا نائٹ یہاں پہ ہم نے سٹے کیا کیمپ لگا کے اور ابھی یہاں سے سفر کو آگے رماعت وہاں سے رہیں گے اس پر آگے کی طرح چلتے ہیں دوستو یہ چھوٹا سا ڈھابا ہے جو کہ یہاں پہ ہے اور یہاں پہ یہ فوڈ کوڈ ایریا ہے یہ سٹنگ ایریا ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کھا سکتے ہیں جب میں رات کوئی تھا تو یہاں پہ بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی فل رش تھا اور اس وقت بس بکا ٹائم ہے تو تھوڑا سا ٹائم گزرے گا لوگ اٹھیں گے تو یہاں پہ رش ہو جائے گا تو ہم نے تو کرنا ہے بریک فاست تو جلدی سے بریک فاست کرتے ہیں اور پھر آگے نکلتے ہیں آپ لوگوں کو ہنزا چلا گا میرا ڈریم تھا وہیں شادی تو ہوتی ہے کہاں کے لاور کے ہیں لاور کے بہت سارے اچھے لوگ آتے ہیں بس یہ میں محنت کرتے ہوں سسٹر آپ کو پتا ہے ان بچوں کے لیے اگر یہ میں ہر چیز دیکھو میرے پورٹس بھی اورگنک ہوتے ہیں بلکل یہ لکڑی کے اور میں دکھاؤں گی رائتہ کا جو رائتہ میں نے تیار کیا ہے یہ بھی بلکل وڈن اس میں تیار کرتے ہوں یہ پانیر کا ہے اور یہ اوپر ہے جو ہے بادام ہے یہاں کا یہ لوکل وہ پانیر مشہور ہے آہ پانیر ہے اچھا پی اس میں کیا کیا ٹال ہوتا ہے پانیر میں پانیر میں پودینہ ہے دنیا ہے ہاری مرچے پیاس ہے اور یہاں کا بادام نٹ گری کوٹ کے ڈالا ہوا ہے خوبانی کی نٹ جو ہوتی ہے آپ لوگ بادام کہتے ہیں وہ خوبانی کی نٹ اس کو رہا ہوں اکھروڈ بھی ڈالتی تھے اس سیزن میں اکھروڈ زیادہ نہیں ہے تو نہیں ڈالا ہے وہ بھی ڈالتی ہوں اور یہ چکن منس ہوتا ہے نا اس میں بھی ہوتا ہے اس میں یاک میٹ میں ابھی نا یہ گرمی میں جولائی اگست میں گوزال سائٹ پہ ہوتے ہیں لیکن ہنزا میں زیادہ اتارتے آج یاک کٹ رہے ہیں وہ بندہ کی رہا تھا آج یاک مجھے بھی لے گا یاک کون کروں گا بابی آج یاک کٹ رہے ہیں کی رہا تھا یاک میٹ بھی ہوتا ہے اور یاک کبھی جڑی بھوٹیاں کھاتا ہے اور بہت فریش گاس کھاتا ہے گنڈی چیزیں نہیں کھاتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے یاک میٹھوڑے گڑوں ہوتا ہے یاک گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس لئے پہاڑوں پہ وہ کافی میں دیکھیں میری ہوتے ہیں بہت بہت ہوتے ہیں اور وہ سردی میں رہتے ہیں سردی میں رہتے ہیں لیکن لوگ لوکل آمیں جو مسالے جات دیکھو شکل میں آپ کو کوئی شکل میں کوئی خوبصورت آپ کو مسالے نظر نہیں آئیں گے ریٹ ریٹ یا خوبصورتی نہیں ہے پل کی ان کی ریڈنس سارے اورگنیک ہوتے ہیں اچھا اس میں کیا کہنا آپ نے اس میں چیکن ہے سسٹر کورینڈر ہے منٹ ہے اونین ہے گرین چلی ہے زافران ہے اور گالیش ہے اس طرح میں ڈیفرنٹ مسالے اپنے لوکل ہی تیار کرتی ہوں صرف ریٹ چلی یوز نہیں کرتی ہوں گرین چلی یوز کرتی ہوں تازہ گرین چلی اور یہاں کے مسالوں سے ہی یہ کوئی کیا جاتا ہے لوگ زیادہ تر کھانے کے بعد ان کو ہیوی فیلنگ نہیں ہوتی ہے ہمزا کے تو صرف یہ چپ چرو نہیں ہے اس سے بہت سارے ڈیچس ہیں ڈاوڑو سوپ ہمارا ہوتا ہے اور وہ بھی اچھا ہوتا ہے ہن میں نوڈال اس کے اندر ہوتے ہیں اور یہ کوکنگ یہ ہوتا ہے والنٹ اور اپلکوٹ آئیل میں ہوتا ہے لوگ کھانے کے بعد کھتے ہیں کی اپلکوٹ اور والنٹ آئیل یہ اور یہ فیلنگ نہیں ہوتا ہے ہیوی فیلنگ نہیں ہوتا ہے لائٹ ہوتا ہے اور ہندہ کی یہ سب سے قدیم دش ہے پرانے زمانے میں یہ تندور میں پکایا جاتا تھا جب ایک گر میں افراد زیادہ ہوتے تھے یا بچے زیادہ ہوتے تھے تو چھوٹے چھوٹے تہوں پہ پورا کرنے کے لیے فیملیز کو برابر کرنے کے لیے تہوں پہ برطان بناتے تھے تو ابھی آج کال ہندہ میں کوڑیزم زیادہ ہوا تین گھنٹے میں تندور کے اندر ایک کچھا گوشڈ آر کے پکاتے تھے تو جب کہانا فیملیز زیادہ ہوتی تھے یا ایک گم سے دینا ہو تو تہوں پہ اس طرح کا بھی ریسی پی تھی لیکن یہ وہیں آبا واجدات سے سیکھ کہ میں نے یہ بزنس اپنی مائنڈ سے سٹار کیا ہے پہلے میں اگلی کلچر میں کام کرتی تھی اور جاپان میں اس لائقے میں جو بھی اگلی کلچر ہر منت میں جائکا والوں نے جائکا کی طرف سے میں ازا مہسٹر ٹینر کے طور پہ جاپان جاکے ٹرین ہوکائی ہوں اور جس کے اندر پیکٹنگ سوڈیم بنزیٹ اور ایسٹ ڈلتی ہیں وہ مسائلہ جات یہاں پہ استعمال نہیں کرتی ہوں یا جس کے ماکرو آرگنزم سے اگڈم پیٹ خراب ہو جولائی اگست میں تماتے بھی استعمال نہیں کرتی ہوں کیونکہ اگڈم پھوٹ خراب ہوتا ہے میرے یہاں فریزنگ نہیں ہے ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے تازہ بناتی ہوں اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں کھانے والی چیزیں بتاتی ہوں نہ کھانے والی چیزیں بھی بتاتی ہوں یہ کھائے جائے گا یہ نہیں کھائے جائے گا میرے کسٹمر مجھ سے بہت خوش ہوتے ہیں اور زائے نہیں کراتی ہوں پلیٹ میں کہتی ہوں اگر دوبارہ بنانا ہو تو ارگنیک دوبارہ بناؤں گی لوگ آرڈر دیتے ہیں تو خوش ہو کے بہت سارا آرڈر پھل بات میں زائے ہو گیا تو پیسے ان کو آتے ہیں میں اس چیز پر خوش نہیں ہوں میں کہتی ہوں کی پیسے شیطان کیا کھیلے انسانیت ہونی چاہے آج آپ جیسے اچھے لوگوں کی ویسے میں آج پاکستان میں میرے میں مشہور نہیں ہوں پورے دنیا کے لوگ مجھے ڈونٹے ہوا آتے ہیں ہاں جی ہنزا پھوٹ پیویلین کا بہت ہنزا پھوٹ پیویلین اور میرا اپنے نام لال شہزادی ہے اور میں یہاں کی سب سے پرانی سٹارٹ باقی تو سلائی کڑائی عورتیں کافی ٹائم سے یہ ہمارے قدیم کا رسم آیا ہے لیکن یہ راستے میں بیٹھ کے ہوتلنگ چلانا ایک عورت کے لیے انتہائی ہمارا معاشرہ اتنا وہ نہیں تھا لوگ بہت مائن کرتے تھے جب میں یہاں سے ٹارٹ کرتی تھی تو اپنی رشتدار بھی عجیب سے نظروں سے اندر دیکھتے تھے کیا کر رہی ہے مردوں کو کھانا بنا رہی ہے ان کے مائن میں کیا ہوتا لیکن آج میں اپنی عزت پر فقر کرتی ہوں دن اپنے کام پر آج پوری دنیا مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے میں کسی کام سے بیٹا یہاں پر تنگ نہیں ہوں البت میں آپ کو بتاؤں گی یہ بات میں چند دن پہلے بھی کہا ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر فود حلال ہے یا نہیں ہے یہ بات میں بہت تنگ ہوتی ہوں کہ ہنزہ ایک مسلم ملک ہے پورا پاکستان مسلم ملک ہے ہنزہ کے اندر جانوروں کو حلال کرتے ہیں لوگوں کو حلال نہیں انسانوں کو حلال نہیں کرتے ہیں بلکہ ہنزہ کے اندر جانوروں کو حلال کرتے ہیں کیونکہ ہم ہم ایک کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ہم چھے کلمہ پڑھتے ہیں انزا کے اندر ایک کلمہ سے رب اللہ اللہ علیہ وسلم کا کافی نہیں ہے ہم چھے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں کلیر میسج ہے کہ تکبیر کہہ کے ہی زبا کرتے ہیں اور یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں قرآن کے احکامات پہ چلنے والے لوگ ہیں انزا کا جو فود ہے وہ حلال ہے دوستو یہ ہے چاپ شورو اور اس کے ساتھ یہ سپیشل رائتہ ہے پانیر ہے یوگرٹ ہے دھنیا پدینہ اور آلمنٹس ہیں والنٹس اس طرح کا ساری نٹس ہیں اس میں انہوں نے پیس کے ڈالے ہوئے چاپ شورو تو آپ کو پتہ ہے یہاں کا کل ہے یہ لال شہزادی آنٹی ان کا بنایا ہے جو بہت مشہور ہے ہنزاپور پیرویلین کے نام سے تو ٹرائے کرتے ہیں لیکنے دوستو یہ ہے ہنزاپور پیرویلین کے نام سے تو ٹرائے کرتے ہیں دوستو یہ ہے ہنزا وارٹر اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ یلو سا گتلا سا پانی لیکن یہ بہت ساف ستھرا پانی ہے اور اس کو پیا جا سکتا ہے پینے والا پانی ہے اور سب سے زیادہ مزداری کے بعد دوستو اس میں سالا جید شامل ہے کیونکہ یہ جن پہاڑوں سے وہ کہا ہے وہاں پہ ہے سالا جید کے پہاڑ ہیں یہ سب سے منرل وارٹر ہیں اور ہنزا کے لوگوں نے کہنا ہے کہ اس پانی کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر بیماریاں نہیں ہیں جیسے لائک کرونا بھی یہاں نہیں ہے اور کسی قسم کی بیماریاں نہیں ہیں کیونکہ یہ منرل والا وارٹر جو پہاڑوں سے آتا ہے سالا جید اور بھی منرل ہیں یہ منرل وارٹر ہے اور یہ صحت کے لئے بہت اچھا ہے بہت ہی کمال کا ٹیسٹ ہے واقعی پانی میں کہتا ہوں آپ جو دوسرا پانی پیتے ہیں کوئی بھی آپ پانی پیتے ہیں بوتل کا اس سے واقعی بہت اچھا ہے بہت ہی مزیدار پانی ہے بہت ہی زبردست چاپ شورو بھی ٹیسٹ کریں جس تو آپ کو چاپ شورو کا رویو دیتے ہیں ملن کھیں لائشیزادی آنٹی فیموس چاپ شورو ہم نے چاپ شورو کہ گھلے پراتھا اور مسر کی دال یہ سیٹ کریں کیونکہ رویو دیتے ہیں بسماللہ الرحمن الرحیم پوچھا ارگینک دوستو واقعی کمال کا ٹیسٹ ہے بہت ہی مزدار امیزنگ میں کہنا سوال اخری سوال سوال ہوندہ ہے اخری سوال اے ہوگا ہے بہت مزدار ہے میں کہوں گا کہ آپ لوگ جب بھی ہنزہ آؤ یہاں پہ آکے اس کو لازمی کھائیں اگر یہاں پہ ہنزہ میں آکے اگر آپ نے یہ نہیں کھایا لال شہزادی کا چاپ شورو تو آپ نے کچھ نہیں کھایا بیگم صاحبہ کمیرا چھڑو آج ہو شروع ہو جو کہ میں چھڑنا نہیں جائے دوستو ابھی دال اور پراتھا آتا ہے وہ بھی آپ کو اس کا بھی ریویو دیتے ہیں تو ابھی یہ کھا لیں چاپ شورو کھا لیں دوستو ساتھ میں آگے مسر اور پراتھا چاپ شورو کمال کا موں سے نیتر رکھی ہوں بیگم صاحبہ ایسا یہ ہے بہت اچھا لگا بہت مزایا تو پھر آپ اس کا ریویو دیں دال اور مسر کا مسر اور دال کا بہت اچھی تھی اور ہی بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی اور پراتھا بہت سافت ہے حالا ہے چاپ شورو چاپ شورو اور یہ زندہ باد جائیتا میری بیگم نے کر دیا پاس جائیتا جائیتا آپ خالی ٹیسٹ کریں بہت زبردست ٹیسٹ ہے اور یہاں اورگانک فوڈ لابرز بہت اچھا بھی ارگانک فوڈ سب کو پساند ہونا چاہیے لیکن مجھے مزا آگیا یہاں پر لال شیزادی اٹھ کے ہاتھ کھانا کھا کے میں نے چاپ شروع کھیں اور سے بھی ٹھائے کیا تھا مگر مجھو وہ اتنا اچھا نہیں لگا تھا یہ بہت اچھا ہے وہاں میں نے صحیح کہا کہ آپ پھنزائے اور آپ نے لال شیزادی کا چاپ شروع نہیں کھایا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا اور یہ دیکھیں آپ سامنے کتنا زبردست ویو ہے گلیشیرز ہیں برپوش پہاڑ ہیں اور یہ ہم ان برپوش پہاڑوں کے سامنے بیٹھے ہوئے یہاں پہ پہاڑ اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے نیچے ناشتہ کیا ہے it's just like a dream comes true کافی عرصہ سے میرا دریم تھا میرے میاں صاحب نے اٹھانے میں ہی جائے گرا دیا مزار قسم کی چائے جو ہم یہاں پی رہے ہیں اور یہ آمیر نے اپنا ہی کپ لیں گے کیونکہ اپنے کپ سے گرائی ہے ہاں 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 اپنے دوستو انشاءاللہ بہت جد ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ویلوگ میں اپنا اور اپنے تمام دوستوں خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی